وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَغَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاسَتَ قُرُوْئِن اطلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں اب طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت تین حیث ہے یہاں پر یہ ذکر ہوا تھا کہ چار مہینے گزر جائیں گے اس طرح تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی طلاق ایک ہو دو ہو تین ہو بائن ہو کے رجی ہو ہر صورت میں عورت پر عدت لازم ہوتی ہے ایسی خاتون جنہیں بڑھاپے کی وجہ سے حیث نہ آتا ہو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جو خاتون حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے یہاں پر طلاق بائن کا ذکر کیا گیا تو مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں بائن اور رجی بائن کونسی ہے رجی کونسی ہے اس کی کافی تفصیلات ہیں لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مفتی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ طلاق رجی پڑ گئی ایک طلاق رجی ہو یا دو طلاق رجی ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے یعنی عدت کے دوران وہ یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا آپ کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیا تو یہ کہنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات اور زندگی کا وہ نظام دوبارہ وہ قائم کیا جا سکتا ہے ایک طلاق رجی میں اور دو طلاق رجی میں اس کی اجازت ہے اور جب تین طلاق دے دیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بغیر حلال شریکے نکاح ہو سکتا ہے طلاق بائن اگر ایک ہو یا دو ہو تو اس میں حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکتا عدت کے دوران بھی اگر شوہر سلو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا ضروری ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق رجی دی گئی عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا گیا تو اب دوبارہ سلو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سر کے اوپر سے مسائل گزر گئے ہوں مسائل سمجھنے مشکل ہوئی ہو لیکن یہ مسائل ذکر اس لئے کیے گئے کہ یہاں قرآن مجید فقہ نے حمید کی آیت کو سمجھانا مقصود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا تو اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے اس لئے کبھی بھی کوئیسے معاملات پیدا ہوں تو سننی سہگل عقیدہ مفتی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے یہاں پر طلاق کی ہم نے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے بڑی تیسی کے ساتھ طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دین سے دوری ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نمازوں اور پریزگاری سے دور ہوتا ہے تو اسے سکون نہیں ہوتا اس میں چرچڑاپن اور خود غرضی پائی جاتی ہے بات بات پہ غصہ کرنا اور پھر ایسے موقع پر انسان اپنے انجام کو نہیں سوچتا اور فیصلہ کر لیتا ہے بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 284 باب الخلع والطلاق قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا معازو ما خلق اللہ شیئن علی وجہ الارد احبہ الیہ من الاطاق اے معاز اللہ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فی زمانہ غلام تو نہیں ہیں لیکن جیلوں میں بے گناہ قیدی ہیں اس طرح جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيَّنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَدَ إِلَيْهِ مِنَا اے معاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے ابو دعوش شریف بابن فی کراہتِ طلاقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَبْغَدُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ اَتْطَلَاقِ تمام حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق دینا ہے طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کنزل عمال پانچویں جل صفحہ نمبر 159 حدیث نمبر 3258 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اِبْلِي سَيَدْعُ اَرْشَهُ عَلَى الْمَائِ بے شک شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے سُمَّ يَبْعَثُ سَرَایَا پھر وہ لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لئے فَأَدْنَاهُم مِنْهُ مَنْزِلَتَ اَبْعَثَمُهُمْ فِتْنَا سارے اس کے چیلوں میں اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم بڑا فتنہ کر کے آئے يَجِوْ اَعْحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَدَا وَكَدَا ایک چیلہ آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا فَيَقُولُ مَا سَنَا تَشَيَّنَ ابلیس کہتا ہے تُو نے کچھ بھی نہیں کیا وَيَجِوْ اَعْحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَتْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ ایک چیلہ آکر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی غلط فہمی کر دی دونوں میں لڑائی ہوتی رہی میں ہلا نہیں جب تک کہ میں نے ان میں طلاق نہ کرا دی جدائی نہ کرا دی غصہ آتا ہے غصہ انتہائی بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت بڑی غلطی ہو جاتی یہ بات میں حسوس ہوتا ہے فَيُدْنِيهِ مِّنْهُ پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے سینے سے لگا لیتا ہے وَيَقُولُ نَعَمْ أَنتَ اور کہتا ہے کام تو صرف تُو نہیں کیا ہے یہ نہیں آپ سوچیں کہ جب میاں بیوی کے لڑائی ہو اور لڑائی کا انجام یہ ہو کہ آپس میں جدائی ہو جائے تو اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پھر دونوں خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں غیبت، چغلی آپس میں حسات، کینہ، بوگز، اداوتیں پھر مرد بھی عورت کی غیبت کرتا ہے عورت بھی مرد کی غیبت کرتی ہے پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں عورتوں کو بھی چاہیے عقل سے کام لیں ویسے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ عورت ہی اس معاملے میں سمجھ دار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برداش رکھی ہے وہ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتی ہے اور برداش کر کے اپنے گھر کو بچاتی ہے اور پھر مرد کو بعد میں احساس دلاتی ہے کہ یہ آپ اتنا آپ کا غصہ انتیائی سخت نقصان دے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی عقل اطاف فرمائے ہماری بہنوں کو بھی عقل اطاف فرمائے اور یہ دعا فرمائے کہ یہ جو نحوستیں ہیں یہ موبائل کی ہیں یہ ٹی وی کی نحوستیں ہیں کہ جب گھر میں اتنی فہاشی اور یعنی ہو بے پردگی ہو اور اتنے گناہ کیے جائیں نمازوں سے دوری ہو تو پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے سکون چین اتمنان نصیب فرمائے